بسم اللہ الرحمن الرحیم محفظ سماوات و محفظ تسبیح کرتی اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہیں کیوں؟ الملک وہ بادشاہ ہے القدوس وہ پاک ہے العزیز وہ غالب ہے الحکیم وہ حکمت والے ہیں اس تسبیح کا سب سے بڑا فرد ہو اللہ وہ ہے باسفل امیین رسولا جس نے بیجا بے پڑوں میں ایک پیغمبر منہم انہی میں سے یتلو علیہم آیا تھی جو پڑھتے ان پر اس کی آیتیں وَيُزَكِّهِمْ اور پاک کرے گا ان کو وَيُعُلِّمُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَانِ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ الملک بادشاہ ہے تو بادشاہ کا پیغام ہوتا ہے یتلو علیہم آیا تھی پیغمبر پیغام پڑھ کے سنائے گا فرمایا القدوس ہے وہ پاک ہے تو وَيُزَكِّهِمْ یہ بندوں کو بھی پاک کرے گا فرمایا کہ وَيُعُلِّمُ الْكِتَابُ وَيُعُلِّمُ الْكِتَابَ اور فرمایا کہ اس کے صفت حکیم ہے وَالْحِكْمَةِ حکمت کا بیان بھی پیغمبر فرمائیں گے وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيدُ لَا لِمُّبِينِ حضرت جتے یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمرائی میں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ اور کچھ لوگ ان میں سے ہیں لَمَّا يَلْحَكُوبِهِمْ جو ابھی ملے نہیں ہے ان کو وَهُوَلَ عزیزُ الْحَكِيمُ وہ اللہ غالب حکمت والے ہیں بخاری شریف میں ابو حریرہ سے منقول ہے کہ وہ لوگ سلمان فرسی کے اولاد ہیں اور ان کا بڑا فرد حضرت امام وَنیفہ ہے اتبیض السحیفہ میں جلال سیویتی نے اس کو ثابت کیا ہے اخرج البخاری نبی حریر مرفوعاً اَنَّهُمْ قَوْمُ سَلْمَانَ الْفَارْسِي ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يَفَضْلِ اللَّهِ كَا يُوتِي مَنْ يَشَادْ دیتا ہے جس کو چاہے وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمُ اللہ بڑے فضل والے ہیں مَسَلُ الَّذِينَ هُمِّلُوا تَوْرَاتَ مثال ان لوگوں کی جن سے اٹھوائی گئی تورات یعنی جن کو تورات دی گئی فَمْ مَلَمْ يَحْمِلُوْهَا پھر وہ اٹھاتے نہیں تھے اسے یعنی لمْ يَعْمَلُوْ بِهَا کَمَسَلِ الْحِمَارِ مَانِنْ گَدْئِ کے ہیں يَحْمِلُوا اَسْفَارَا جو اٹھائے بوجھ کتابوں کا بِسَمَسَلُ الْخَوْمِ الَّذِينَ قَذِبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ ناکارہ مثال ان لوگوں کی جو تقزیب کرتے اللہ کی آیتوں کی اللہ علیہ حد الخوم الظالمین جن لوگوں کو آسمانی کتاب تورات دی گئی اور انہوں نے اس کا تحمل نہیں کیا اور اس پر عمل نہیں کیا ان کے مثال اس گدے کی ہے جس پر بہت سارے کتابیں لدوائی جائیں لیکن کتابوں کے لدنے سے وہ تعلیمی آفتہ نہیں ہوگا قُلْ يَا يَوَنْ لَذِينَ دُوئے وہ لوگ جو یہودی ہیں انظام تم اگر تمیں گمندے انکم اولیاء اللہ کہ بے شک تم ہی دوست واللہ کے مِن دون الناس اور لوگ نہیں فَتَمَنَّهُ الْمُوتَى پَسْ تُمْ عَرْزُو کرلو مَنْ مَرْنے کی انکون تم صادقین اگر تم سچے ہو یہود کا دعویٰ تھا اَتْ تَخْسِيسْ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ کہ صرف ہم جنتی ہے اس کا رد کیا سور بقرہ کے اندر بھی یہ رد تھا ان کا قُلْ اِنْ کَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرُتُ حَالِ سَتَدْ بِنْ دُونِ الْنَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَبَدًا یہ عرضو نہیں کریں گے موت کی کبھی بھی بِمَا قَدَّمَ تَحْدِیِهِمْ مسبب آگے بینجنے ان کی ہاتھوں کے اللہ علیم بالظالمین اللہ جانتے ہیں ظالموں کو قُلْ اَا فَرْمَائِيَا اِنَّا الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنُوْ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ اے شک وہ موت جس سے باقت ہے تم وہ ملے گی تم کو آدمی تو موت سے باقت آیا لیکن موت آجاتی ہے ثُمَّتُ رَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَشَحَادَىٰ پھر لٹائے جاؤ گی غیب و شہادہ جاننے والے کی طرف فَيُنَبِّوْكَمْ بِمَا قُنْتُمْ تَامَلُونَ بد بتا دے گا تم کو جو تم عمل کرتے دے يَا اَيُّهَا الَّذِي نَآمَنُوا اَيْمَانُوا اِذَانُوا دِيَا لِسْفَلَاتِ مِيَوْمِ الْجُمْعَ جس وقت اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے جمعہ کے دن فَسْعَو فَتْدُوْرُوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کی یاد کے لیے وَذَرُ الْبَيْءِ وَرْفَرِدُ فِرَوْا چھوڑو ذَلِكُمْ خَيْرُ اللَّكُمْ إِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ بہتر ہے تبارے لیے اگر تم جانتے ہو حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں لوگ صبح سے مسجد میں موجود ہوتے تھے جب وقت ہو جاتا تھا تو خطبے سے پہلی اذان ہو جاتی تھی اور اب خطبہ دے کے فارح ہو جاتے لیکن بعد میں جب اسلام پھیل گیا عرب وہ جمع آگئے حضرت عثمان کے زمانے میں بے اتفاق صاحبہ مسجد نبوی کے باہر بازار میں ایک چبوت رہتا اس کو زورا کہتے تھے اس زورا مقام پر وقت داخل ہونے کے بعد اذان دلوائی گئی تاکہ لوگ کام کاٹ چھوڑے اور پھر یوں اذان اول اور اذان ثانی دونوں تشریح ہو گئی اور عثمان خلیفہ راشد ہے اس کا مقام مجتحد سے علل اطلاق پڑھا ہے اور خلیفہ راشد کے عمل کو پیغمبر نے اپنی سنت کہا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدی تو خلیفہ کا اقدام نہ ماننا نبی کو نہ ماننا اس وقت فتوہ یہ ہے کہ خرید فروغ پہلی اذان کے ساتھ بند کرنی پڑے گی ادایہ میں ہے کہ فتوہ اذان اول پر ہے کیونکہ اذان ثانی کے بعد تو خطبہ اور نماز ہو جائے گی پھر کون کام چھوڑ کے آئے گا تو کیا بھی لے گا اس کو علماء نے استدلال کیا ہے کہ وقت تک تعظیم خرید فروغ فاسد ہے بے فاسد ہو جائے ہاں چلتے ہوئے اگر کسی نے بے کر گئی جو صحیح میں فرق نہ آئے تو مال کا راہیت ہی جارت آئی ہے نماز جمعے کی اذانوی تو جلد ہی چلو دوڑنا ضروری نہیں ہے دوڑنا منع ہے پرات تیز چلتا ہے وَجْفِذَا قُزِيَتِ الصَّلَاةِ جس وقت نماز ختم ہو جائے فَانْتَ شِرُو فِلْأَرْدُ پھیل جاؤ زمین میں وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جُنْدُوَ اللَّهِ قَفَلِ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز سے پہلے بند اور نماز کے بعد کھولو نہیں بلکہ جس طرح اذان ثانی چھوڑ کر اذان اول پر خطوہ آ گیا اس طرح اب اذان سے بہت پہلے بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ صبح سے کاروبار بند آخر ہفتے میں ایک دن جو چھٹی کی جاتی ہے تو وہ دن جمعہ ہی ہو تو پھر بہتا ہے سوال یہ ہے کہ عیسائی اطوار کو چھٹی کیوں کر دیں مذہبی دن ہے اور تلعبیب کے اندر اسرائیل یا ہفتے کو چھٹی کر دیں وہ ان کا مذہبی دے دیں تو مسلمان اپنے مذہبی دن کو چھٹی کر دیں اور جب ہو جائے نماز جمعہ کی پس پھیل جاؤ زمین میں اور ڈونڈو اللہ کا فضل وَاسْكُرُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَادْتَرُوا قَثِيراً بَهُتْ لَا لَكُمْ تُفْلِهُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وَإِذَا رَهُ تِجَارَةً اور جب ہی دیکھ لیتے تجارت اور لحبن یا اور کوئی تماشا انفدو علیہ دوڑتے ہیں اس کی طرف وَتَرَقُّو کا قائمہ چھوڑ دیتے آپ کو کڑے کڑے قُلْمَا اِمْدَ اللَّهِ خَيْرُ مِنَ اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةً آپ فرمائیے جو اللہ کے ہاں ہیں بہت بہتر ہے تماشوں سے اور تجارت سے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِ خِيْرُ اصل میں ایک تو خُدبہ ہوتا تھا اس وقت نماز کے بعد عید کی تھا اور دوسرا یہ کہ کافلہ بہت دنوں سے آیا نہیں تھا لوگ کو چیزیں خرید نہیں بھی اچانک نقارہ بجیا اللہ ہون سے مراد نقارہ تو لوگ مستق سے بھاگے کہ بہت سامان خرید نہ ہو حضرت رہے گئے باقی لوگ چلے گئے تو اس پر تنبیہ فرمائی اور خُدبہ نماز سے پہلے رکھ دیا گیا باقی تفصیلات ہم جمعہ کے بارے میں اِنَّمَا جُوِلَ السَّبْتُ وَاللَّذِي نَخْتَلَفُوا فِي سورہ نحل کی آیت کے نیچے سب بتا چکے